بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میریوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں یہ صبح کے ناشتے کا وقت ہے ناشتہ میں کر رہی ہوں چائے کے ساتھ میں سینڈوچ کھا رہی ہوں چونکہ چائے کے ساتھ ہم بریڈی استعمال کرتے ہیں اتنا بہت زیادہ ایتے مام نہیں کرتے کبھی کبھی کر لیتے ہیں کوئی خاص میمان آ جائے تو تو یہ میں نے حسان کے لیے کینوں کا جوز بنایا جس کو بہت ہی شوق تھا کہ ماما مجھے کینوں کا جوز بنا کے دیں کیونکہ موسم تھنڈا تھا اس کے چیسٹ خراب ہے تو اس لیے میں نے اس میں شکر اور دور سا کالا نمک ڈال رہے ہیں جوز پینے کے بعد وہ اپنی موبائل لے کے بستر میں کھز گئے رات کو گروسری کی شاپنگ کی تو میری چڑیوں کا باجرہ ختم تھا تو میں نے باجرہ لائے اور اوپر گئی ہوں چھت پہ باجرہ ڈالنے تاکہ وہ خوب سیر ہو کے کھا لیں آج کی ریسیپی میری ہے کوفتے یہ میں کیمل آئی ہوں اب اس کو میں دوبارہ چوپر میں پھیر کے خوب باری کر لوں گی یہ میں نے ایک دو بار اس کو پھیر کے باری کر لیا ہے تاکہ میری کوفتے نرم ملائم بنیں اس کے بعد اس میں لیسن ارے مرچ اور ادرک پیس کے ڈالوں گی یہ سب چیزیں پیسنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا بنے ہوئی چنوں کا پورٹر بنا کر ڈالوں گی اس سے میری کوفتے بہت ہی نرم آئیم بنیں گے اور ٹوٹیں گے بھی نہیں اگر آپ اس میں تھوڑی سی خشخاش بھی پیس کے ڈال لیں تو کوفتے بہت ہی مزے گے بنتے ہیں اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی سوکہ دھنیا پسا ہوا ساتھ میں میں تھوڑی سی کٹی لال مرچ ڈالوں گی اور زیرو ڈالوں گی آپ کا جتنا کھیم ہے آپ اس کے مطابق اس میں چیزیں ڈالیں میں نے چکے آدھا کلو کھیمہ لیا ہے اس لیے میں اسی کے مطابق چیزیں ڈال رہے ہوں یہ میں نے پیاس بھی چوپر میں پھیر لیا اس کا میں سارا پانی نکال کے بلکل اس کو خوش کر لوں گی تاکہ اس میں پانی نہ رہے اگر پانی ہوگا تو میرے کھیمے کی کوفتے ٹوٹیں گے یہ بلکل خوش کر کے آپ اس کو کیمے میں شامل کر لیں یہ سارا پانی میں نے نکال لی ہے اب اس کو کیمے میں ڈال کے آپ اچھی طرح سے اس کیمے کو مکس کریں تاکہ سارے مسالے اور پیاس آپس میں ایک جیسے ہو جائے اس کے بعد جب یہ مکس ہو جائے تو آپ اپنی مرضی سے آپ اپنے حساب سے اس کے بول بنالیں میں نے اپنے حساب سے اس کے بول بنالیں یہ بنا کے میں اس کو فریز کروں گی اور پھر جب اس کو پکانا ہوگا تو میں فریزر سے نکال لوں گی آدھا کلو کیمے سے میری چھبیس بول بنے ہیں اس کے بعد میں اس کا مسالہ چڑھوں گی کیونکہ ادھر لائٹ نہیں تھی تو اس لئے یہ سارے مسالے میں پریشر میں بناؤں گی یاز ٹرماٹر اور لیسن مرچ کو آپ تھوڑے سے پانی میں اُبال لیں اس کے بعد آپ اس کی گرینڈر میں پیوری بسی بنالیں یہ سب چیزیں اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائیں تو آپ اس کا مسالہ بنائیں اس کے بعد آپ اس میں یہ ساری چیزیں ایڈ کریں سرخ مرچ نمک کیونکہ مسالہ جات کیمے میں بھی ہوتے ہیں کوفتوں میں تو اس لئے آپ مسالے میں اتنے مسالہ جات نہ ڈالیں کیونکہ یہ لائٹ لائٹ سے بن ہوئے اچھے لگتے ہیں اب اس میں میں آئل ڈال رہی ہوں مسالہ میرا اچھی طرح سے بھون چکا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب یہ تیل چھوڑنے لگے تو آپ اس میں پانی ڈالیں پانی میں ڈال رہی ہوں جب اس پانی میں جوش آجا ہے تھوڑا سا ابال آجا ہے تو آپ اس میں باری باری کر کے کوختے ڈالتے جائیں پانی میں ابال آجا ہے اچھی طرح تو آپ اس میں پھر باری باری کر کے اپنے تمام کوختے اس میں ڈا forced چکے وہ اچھی طرح سے پاک جائیں کیونکہ یہ بڑے کیونکہ یہ بیف کے کوختے ہیں اس لئے یہ گلنے میں کافی ٹائم لیتے ہیں تو آپ اس کو اچھی طرح ٹھک کے ایک آت گھنٹے کیلئے پکا لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے نرم ہو جائے نرم ہونے کے بعد آپ اس کو بھون کے اس میں اپنی مرضی کا شوربہ بنا لیں یہ دیکھیں میں نے اپنی مرضی کا شوربہ بنایا کیونکہ مجھے کسٹمور کو کھانا دینا ہوتا ہے تو اس لئے میں تھوڑے شوربے والے بناتی ہوں یہ آپ ان کی لکٹ چیک کریں یہ شوربے والے کافی آپ نان اور گھر کی چپاتی کے ساتھ کھائیں تو آپ کو بہت ہی اچھی لگیں گے کھانے کے بعد میں رات کی چائے بناوں گی کیونکہ رات کی چائے تو ہماری مست ہیں وہ بھی اس تھنڈ کے موسم میں تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی آج کے ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں ملتی ہوں کل آپ کو ایک نئے ولوگ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دھوم یاد رکھی گا اللہ حافظ